اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہم نے لیکچس سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے کلاس نائنٹھ میت کے حوالے سے ایکسسائز فائی پائنٹ ٹو تک ہم پہنچ گئے ہیں اس میں قویسن نمبر ون کے فیکٹرائز ہم نے کرنا ہے اور قویسن تھری اور فور اس کا آگے جوز نمبر وہ ہم سال کرتے ہیں فیکٹرائز کا ایک سال ضرور بورڈ میں آ جاتا ہے اور قویسن نمبر ٹو کا پارٹ نمبر ون ہمارا سوارٹس لیبس میں شامل ہے دیکھیں قویسن نمبر ون کا پارٹ تھی کہتا ہے اے فور پلس تھری اے سکیئر بی سکیئر پلس فور بی سکیئر پیج نمبر ون سیمٹی ایٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پر جب بھی فیکٹرائز کرنا ہے تو آپ نے اے فور کو توڑیں گے یہاں پاور کو اے سکیئر کی پاور سکیئر میں لکھ دیں اور بی سکیئر کی بی فور کی پاور کو بھی بی سکیئر انٹو بی سکیئر کی فارم میں لکھنے کوشش کریں اور یہاں پہ فیکٹرائزیشن کی مدد سے فارمولہ کمپلیٹ کرنے کوشش کریں آئیے ہم دیکھتے ہیں قویسن نمبر ون کا پارٹ نمبر سری پیج ون سیمٹی ایٹ پہ دیکھیں اے فور پلس تھری اے سکیئر بی سکیئر پلس فور بی فور اے فور کو ہم لکھ سکتے ہیں اے سکیئر کی پاور سکیئر ہم کریں گے پلس فور بی فور کو ہم نے لکھا ہے ٹو بی سکیئر کی پاور سکیئر اب تھری اے سکیئر بی سکیئر ہم کیسے لکھ سکتے تھے فور اے سکیئر بی سکیئر مائنس اے سکیئر بی سکیئر تو وہ دوبارہ ہمارے پر تھری اے سکیئر بی سکیئر ہی بنیں گا ہم نے ایسا کیوں کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ فیکٹرائز ہو سکے فیکٹر بن سکے تو لہٰذا یہ فارمولہ کیا بن جائے گا اے سکیئر پلس ٹو بی سکیئر کا ہول سکیئر مائنس اے بی کا سکیئر اے بی کا سکیئر لیں گے تو وہ اے سکیئر بی سکیئر بنیں گے دیکھیں ٹو بی سکیئر کا سکیئر تھا تو وہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہمیں باہر فور اے سکیئر بی سکیئر لانا پڑا اب پھر ساتھ میں مائنس اے سکیئر بی سکیئر کرنا ہی پڑنا تھا کیونکہ تھری اے سکیئر بی سکیئر بننا تھا یہ فارمولا کیا بن گیا اے سکیئر پلس ٹو بی سکیئر ہول سکیئر اور n پہ جو منس a سکر بی سکر بچا اس کو ہم نے منس a b کا ہال سکر کر دیا اب یہاں سے ایک فامولا بنتا ہے جو میں پتہ ہے a سکر منس b سکر ہوتا ہے so a سکر منس b سکر برابر ہوتا ہے a پلس b پھر a منس b مطلب ایک دفعہ ہم پلس میں لکھتے ہیں a پلس b اور پھر ایک دفعہ منس میں that is a منس b ہم نے وہی کام کیا a سکر پلس 2b سکر پلس a b کو لکھ دیا پلس کے ساتھ پھر منس کے ساتھ لکھیں گے کیسے a سکر پلس 2b سکر منس a b so ہم اس کو ری ارینج کر لیتے ہیں a سکر پلس a b پلس 2b سکر a سکر منس a b پلس 2b سکر لہذا یہ کوئسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ کوئسن نہیں آسکتا ہے پیپر میں کوئسن 1 کا پارٹ 5 دیکھیں قدر 4x4 پلس 81 اب دیکھیں آپ کے ایک پہلے کیا کام کریں گے x4 کو سکیئر کی پاور سکیئر بنائیں گے تو ہم لکھیں گے 2x سکیئر کا پاور سکیئر 2 کا سکیئر 4 ہوتا ہے اور x سکیئر کا سکیئر کریں گے تو x4 ہو جائے گی 81 کا آپ لکھ سکتے ہیں 9 کا سکیئر تو جب ہم 9 کا سکیئر ہم اس کو کریں گے تو پھر ہمیں اب لکھنا پڑے گا 2x2x2x9 تو یہ بن جائے گا پھر اس کے بعد ہمیں کرنا پڑے گا minus 36x سکیئر بھی کرنا پڑے گا مطلب جو چیز ایڈ کر رہے ہیں وہی minus بھی کرنے پڑے گی کیونکہ 2 to the 4 ہوگا 4x سکیئر into 9 اتنا ہو جائے گا 36x سکیئر سو یہ ہمیں جب ہم نے 2x2x سکیئر کو without سکیئر پاور لکھا 2x سکیئر اور پھر 9 سکیئر کو without سکیئر لکھا تو 9 کو ملٹیپلائر کیا تو ساتھ میں 2 بھی لانا پڑا تاکہ فارمولا کمپلیٹ ہو جائے سو یہ فارمولا کیا بنے گا 2x سکیئر پلس 9 کا سکیئر minus جو end پہ بچھا minus 36x سکیئر اس کو ہم minus 6x کا سکیئر لکھ سکتے ہیں تو یہ a سکیئر minus b سکیئر کا فارمولا بن گیا آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک دفعہ پلس میں لکھیں گے اور ایک دفعہ minus میں so 2x سکیئر پلس 9 پلس 6x into 2x سکیئر پلس 9 minus 6x ہو جائے گا بچھو یہاں پہ ہم ریئرینج کر لیتے ہیں 2x سکیئر پلس 6x پلس 9 2x سکیئر minus 6x پلس 9 مطلب پہلے x سکیئر ہے پھر x والی ڈرم ہے اور پھر constant ڈرم ہے 9 یہی کام کچھ ہم نے کرنا ہے question number 2 کے اندر جو کہ 2x سکیئر پارڈ 1 ہے x سکیئر پلس 14x پلس 48 دیکھیں جی ہم نے یہ پہلے سے quality ہے پہلے جو سوال تھے وہ x power 4 کے اندر تھے یہ x power 4 میں نہیں ہے وہ 4 ہوتی ہے x power تو ہم اسے x سکیئر کی power سکیئر بنا دیتے تھے اور last time کا سکیئر کمپلیٹ کر کے درمیان میں plus 2 لکھ کر فارمولا کمپلیٹ کرتے تھے یا minus 2 لکھ کر یہاں پر x سکیئر پلس 14x پلس 48 ہے تو لہذا ہم کیا کام کریں گے کہ middle term break کریں گے کیونکہ یہ quadratic form بنی ہے quadratic form کیا ہوتی ہے ax سکیئر پلس bx پلس c تو یہ x سکیئر یہاں پر a1 ہے x سکیئر ہے پلس bx b یہاں 14 ہوگا c 48 ہوگا تو ہم کیا کریں گے 48 کو x سکیئر سے multiply کریں گے تو 48x سکیئر ہوگا اس کی آسے فیکٹر بنانے ہیں جس کو multiply کریں گے تو 48x سکیئر آئے اور plus minus کریں گے تو 14x آئے definitely بچوں وہ 6 اور 8 یہ 6x اور 8x ایسے نمبرز ہیں جن کو multiply کریں گے تو وہ ہمارے پاس 48x سکیئر آئے گا اور جمع کریں گے تو 14x آئے گا سو ہم نے کیا کیا x سکیئر پلس 6x پلس 8x لکھ دیا جب middle term break کر دی 14x کو اب یہ middle term میں ہے اس کو ہم نے break کیا 6x پلس 8x میں کیونکہ multiply کریں گے تو 48x سکیئر بنے گا ان دونوں کو اور اگر جمع کریں گے تو یہ 14x بنے گا 6x پلس 8x پلس 48 یہاں سے x کومن آجا x کومن آجا x کومن آجا x کومن آجا into x پلس 6 آگے مر پاس 8 کومن آگے x پلس 6 ہو جائے گا بریکٹس میں اگر نمبرز ہمارے پاس سیم ہے لہذا ہم کہا سکتے ہیں یہ ہماری فیکٹریزیشن ٹھیک ہو رہی ہے x پلس 6 ایک دفعہ کومن آجا اور پھر x پلس 8 ہم لکھ لیں گے تو یہ ہمارا سوال ہو جائے گا آگے question number 4 question number 2 x square plus x minus 132 دیکھیں بچو یہ بھی فیکٹریزیشن کی تحت ہیت ہم نے حل کرنا ہے لیکن یہ quadratic pure quadratic form ہے بہت بہت صحیح quadratic ہے x square plus bx plus c کی form میں لکھی ہوئی ہے تو ہم کیا کریں گے minus 132 کو multiply کریں گے x square تو minus 132 x square بنیں گے اب اس کے ایسے factor بنانے ہیں جن کو plus minus کریں تو plus x y middle term لیکن multiply کرنے سے minus 132 x square بنیں تو definitely وہ plus 12x and minus 11x ہی ہوگا آپ یہاں پر side پر دوزاف کے لیے LCM لے کر دیکھ سکتے ہیں plus 12x minus 11x definitely وہ plus x ہوگا کیونکہ plus 12 x لکھنا پڑے گا کیونکہ بڑی term کے ساتھ plus کا sign آئے گا اور minus 10 term minus 11 کیونکہ مارے پاس plus x ہے تو لہذا اس لئے ہم نے plus 12x لکھا اور minus 11x لکھا یہاں سے x plus 12x x common آجا x plus 12 لیں minus 11x 132 میں سے minus 11 x 12 آجا گا تو x 12x minus 11 اس کے آنسر ہوں گے اس طرح ہیے ہم نے سیکھا کہ کس طرح x power 4 ہو یا a power 4 ہو تو ہم اس کو سکیر کی power سکیر بناتے ہیں اور اگر پہلے سکیر مجود ہو تو کس طرح ہم middle time break کر کر فیکٹریزیشن بہ آسانی کر سکتے ہیں جیسے x power 4 اور a power 4 آتے ہیں والے کوسطن کوسطن 1 کے power 3 اور 5 اس میں ہم نے کہ یہ اس کو سکیر کی power سکیر بنائی ہے اور آگے جا کر a سکیر منس b سکیر کا فارمولا بنایا ہے جو a plus b into a minus b ہوتا سکیر سکیر